اسلام علیکم ناظرین راما سے دلزازہ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ شعبی اپنی بھابی کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھابی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ طیبہ کے آتے ہی ایسے بدل جائیں گی آپ ہم لوگوں کے اور گھر کے کام چھوڑ دیں گی جبکہ آپ جانتے ہیں کہ طیبہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کا یہاں پر دل بھی نہیں لگ رہا ہے تو وہ گھر کے کاموں میں اور امہ کی خدمت کیسے کرے گی سنٹر شعبی کی بھابی اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے وہ کب تک پریشان بیٹھی رہے گی اسے چاہیے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں سنبھار لینی چاہیے تمہاری بھی خدمت کرے اور تمہاری ماں کی بھی خدمت کرے میں اب تم لوگوں کی اور خدمتیں نہیں کر سکتی میں نے اپنی سارے زندگی تم لوگوں کی خدمتیں کرنے میں گزار دی ہیں اور اس وقت مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے اپنے زندگی کے کتنے اچھے اور قیمتی دن تم لوگوں کے لیے واقف کر دی ہیں لیکن اب میں ایک لمحہ بھی زائر نہیں کروں گی بہتر یہی ہوگا کہ جاؤ اپنی بیوی کو سمجھاؤ اور اسے گھر کے کام کرواؤ ناظرین کیا ہوگا ڈاما سے دیر زارزار کی آنیوری اپیسوڈ میں یہ جاننے کے لیے ہماری ساتھ رہیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ